بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ آج سے دو تین روز پہلے پی ڈی ایم کا ایک اطلاع منعقد ہوا اس اجلاس میں عاصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے گزشتہ بیس تیس سالوں کے تمام تر بدلے جو ہیں وہ چکا دیئے ہیں اس حوالے سے تفسیری گزارشات ناظرین ہم اپنی تین سے چار ویڈیوز میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں ناظرین عاصف زرداری صاحب نے وہ تمام مظالم جو ہیں نواز شریف صاحب کو اشاروں اور کنائوں میں یاد کرائے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرانا فضل الرامان صاحب نے مریم نواز صاحب بنے اور نواز شریف صاحب نے اور نوم لیگ کے دگر قائدین نے ایک ایسا تاثر اور امپیکٹ قائم کرنے کی کوشش کی کہ جیسے عاصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو توڑنا چاہتے ہیں اور نو سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اعتزاز احسن صاحب ناظرین کل ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں شریق ہوتے ہیں اور اس میں انہوں نے اس حوالے سے کھن کر بات کی ہے اندر کی خبریں بریک کی ہیں اور بتایا ہے کہ کیسے مریم نواز صاحبہ پورے کی پورے پی ڈی ایم کی سیاسی تحریک کو جو ہے وہ ہائی جیک کرنا چاہ رہی تھی ناظرین اعتزاز احسن صاحب نے جو کہا وہ یہ کہ حسن زرداری صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں یہ ایک دم سے نہیں کہیں یعنی کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا بلکہ بتدریج پوری پی ڈی ایم کا ایجنڈا مریم نواز سیٹ کر رہی تھی مریم نواز پوری پی ڈی ایم کے ایجنڈے کا تعیون کر رہی تھی آگے چل کے اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹی نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خاموش رہنا ہے تو یہ دونوں باپ بیٹی مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے خاموش رہنا ہے چنانچہ ایک سال تک یہ دونوں باپ بیٹی جو ہیں وہ خاموش رہے اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے محمد زبیر کو بیجا آرمی چیف کے پاس دو دفعہ بیجا ٹھیک ہے دو دفعہ آرمی چیف کے پاس محمد زبیر کو بیجا وہاں پہ ریایات طلب کی بقاعدہ یہ الفاظ احتزاد حسن صاحب کے اور اپنے کیسز میں نرمی کا جو ہے نا انہوں نے درخواست کی آرمی چیف سے لیکن جب وہاں سے کوئی ریایات نہیں ملی تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے گجرہ والا کے جلسے میں جو ہے نا ریاستی اداروں کے سربراہان کے نام لینا شروع کر دیئے ناظرین احتزاد حسن صاحب کہتے ہیں کہ دس مہینے ایک سال تک باپ بیٹی کیوں خاموش تھے آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا اور اس کے بعد اچانک بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ پتہ بھی نہیں چل سکا اس کے بعد زبیر کو بیجتے ہیں وہ پتہ نہیں چل سکا لیکن جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پبلک فورم پہ آکے ہمیں بتا دیا اس کے بعد جب آرمی چیف سے ملاقات کے بعد محمد زبیر کو انکار کر دیا جاتا ہے تو نام لے لیے جاتے ہیں لیکن پی ڈی ایم کے کسی بھی سیاسی جمعات سے مشورہ نہیں کیا جاتا کسی کسی بھی ہم سے تفصیلات شیئر نہیں کی جاتی کہ ہم اس طرح نام لینے والے ہیں یا ہم اس طرح جو ہے کیا نامیں خاموش رہ رہے ہیں اور اس حکمت حمی کے تحت ہم آگے بڑھیں گے سب کچھ جو ہے نا باپ بیٹی مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور پھر آگے آگے جو ہے نا وہ جو ہم سے گلہ کرتے ہیں تو اس طرح تو یہ نظام اور یہ تحریک جو ہے نہیں چل سکتی آگے چل کے ادیزال حیصل صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر نکلیں گے تو بائیس کروڑ عوام کی جودیاں کائیں گے تو ادیزال حیصل صاحب کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کے بچگانہ بیانات ہیں یہ کس قسم کیا تفلانہ بیانات ہیں یہ کس قسم کی طرز سیاست ہے کیا اس طرز سیاست کی بھی کبھی کوئی حمایت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ادیزال حیصل صاحب کے بقول اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب خود لندن میں ہیں عساق ڈاک لندن میں ہیں ٹیک ایورٹ ڈالنے نہیں آتے کوئی بھی ملک آ کے جو ہے نا سینٹ کے الیکشن میں اور نہ ہی انتخابی سیاست میں یا اعتجاجی اور مضامتی سیاست میں جو ہے وہ حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں ٹیک ہے تو ایسے تو پھر نظام نہیں چاہ سکتا بہرحال حیصل صاحب کا یہ کہنا کہ پوری کی پوری پی ڈی ایم کو مریم نواز صاحب اور اس کے والد صاحب ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس لئے عاصم زرداری صاحب کو جو ہے نا مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا تھا تو ناظرین یہ وہ گزارشات ہیں یہ وہ مندرجات ہیں یہ وہ نقات ہیں یہ وہ دلائل ہیں ٹیک ہے جو ہم بھی وقتاً فوقتاً جو آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہے نا پیش کرتے رہے ہیں ٹیک ہے تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے لیکن ڈیفینیٹلی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے پیپلز پارٹی نون لیگ پہ ادبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ نون لیگ مریم نواز خاص کر اور نواز شریف صاحب دونوں مل کے اس تحریب کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں ٹیک ہے کوئی حکمت عملی کوئی پلان جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتے وہ ہمارے ساتھ اس کا جو ہے تفصیلات سے ہمیں آگاہ نہیں کرتے خفیہ طور پر خود ہی پلان بنا رہتے ہیں اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ہماری خواہشات کے مطابق جو ہے نا ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے اب اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ کبھی بھی آسف زرداری صاحب جو ہے نواز شریف صاحب پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا آج سے تین چار مئینے پہلے خواج آسف صاحب منصور علی خان کے پروگرام میں شریک تھے ان کا کہنا تھا کہ میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ آسف زرداری پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو یہ اندرونی تضادات ہیں یہ اندرونی تقسیم ہیں داخلی تضادات ان لوگوں کے اندر ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ موجود تھے تو دیفنیٹلی اس حوالے سے ہم تفصیلی گزارشات پیش کرتے رہے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے یہ ایک دوسرے کا کندہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک خود ان کے اندر ایک مقابلہ جاری ہے خود ان کے اندر ایک مسابقت جاری ہے آگے نکلنے کی دور جاری ہے یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس تحریک کا جو ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اور اب بلی جو ہے تہلے سے باہر آ گئی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں جو باتیں ہم کرتے رہے ہیں اس پہ جو انا عملا جو انا مہرے تصدیق جو ہے وہ ثبت ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہی تفصیلات نادرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پیش کرنی تھی دعاوں کی آپ لوگوں سے خصوصی طور پر درخواست ہیں کہ میرے لیے آپ خصوصی طور پر دعائی کیجئے گا آہ اللہ پاک جو ہے بہترین کارساز ہے اور فیصلہ ساز ہے نادرین آج کیلئے اتنا ہی پاکستان زندہ باد اللہ حافظ ساز ہے موسیقی